سر یو این کی ریپورٹ کے مطابق اس سال اپرل دو ہزار تیس میں انڈیا جو ہے وہ عبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے اور چائنہ کو ٹیک آور کرنے جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ آپ دیکھیں انڈیا میں پورٹی کتنی زیادہ ہے وہاں پہ لوگوں کو بیسک نیڈ آف لائف جو ہے وہ بھی نہیں مل رہے یہ آپ کو کس نے کہا انڈیا ایک غریب ملک ہے امیر ترین نہیں جبکہ چائنہ جو ہے یہ امیر ترین ملک ہے اور اس نے اتنے ترقی کی ہے اگر اس کی پپلیشن بڑھ رہی ہے تو اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں اس کو سولتیں بھی دے رہے ہیں وہ کام کو اچھ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے بچے پیدا کرنا بچے پیدا کرنا یہ ہی ان کا کام ہے دن رات بس جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا آر ایڈی جو ایکانومی کے لحاظ سے یوکے کو اکراس کر چکا ہے مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو دینا چاہتا اب اس ملک کو اللہ کے بعد صرف عدلیہ بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا میری گھڑیاں میرا سامان اور میرے پیسے میرے گھر واپس بچا دو ورنہ میں تمہارے خلاف پر جا دوں گا اس سے اوپر جانے سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا آپ کو اپنے ریسورسیز دیکھنے بڑھتے ہیں کہ آپ کی جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے مزکار دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انڈیا کی بڑھتی پاپولیشن کو لے کر پاکستانی پبلک کیا سوچتی ہے یہ بات سچ ہے کہ کچھ ہی سالوں میں انڈیا کی پاپولیشن چائنا کی پاپولیشن کو پیچھے چھوڑ دے گی اور دنیا میں انڈیا پاپولیشن کے معاملے میں پہلے نمبر پہ آ جائے گا وہی پاکستانی آبادی کے معاملے میں بھی دنیا میں ساتھوے نمبر پر ہے بڑھتی ہوئی آبادی کسی بھی دیش کی ایکنومی کو پروابیت کرتی ہے اس دیش کے نیچرل ریسورسز پر بڑھتی ہوئی پاپولیشن کا دواب بڑھتا ہے انڈیا کئی چیزوں میں دھیرے دھیرے نمبر ون کی پوزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے جو اچھی بات ہے مگر پاپولیشن بڑھنا کہیں نہ کہیں صحیح بات نہیں ہے پاکستانیوں کو تو بس ایک بہانہ چاہیے اور شروع ہو جاتا ہے انڈیا کی کچھائی کرنے میں چاہے خود پاکستان کی پاپولیشن پاکستان کی ایریے کے حساب سے نمبر ون ہو تو آگے آپ بھی دیکھئے انڈیا کی پاپولیشن کو لے کر پاکستانی کو کیا سوچتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں آئی ٹی حبز وہاں پہ ہیں آپ وہاں پہ آٹوموبیل دیکھ لیں وہاں کا ایڈوکیشن سیکٹر دیکھ لیں وہاں کا ہیلس سیکٹر دیکھ لیں پاکستان سے تو ہزار گنا زیادہ بہتر ہے بیرل میں نے اس کو مانتا ہے میں جانتا ہوں کہ پاکستان انشاءالتہ ترقی کرے گا یہ انڈیا سے آگے بڑھے گا آپ کو پتہ چائنہ سے بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں اس سال اٹھ کر انڈیا شفٹ ہو گئی ہیں پتہ آپ کو آئی فون کی بھائی نے بات کی تو آپ کو پتہ آئی فون تھرٹین فورٹین اب چائنہ کی بجائے انڈیا مینی فیکچر کر رہا ہے بہت بڑی بڑی کمپنیز ایسی ہیں جو اپنی بہت ساری پروڈکشن جو ہیں انہوں نے ان کے پروڈکشن بیسیز جو ہیں وہ انڈیا میں بنا دیا چائنہ سے اٹھا کر کوئی نا کے وجہ تو ہوگی نا اس کے پیچھے میں جانتا ہوں انڈیا کے تھی انڈیا اور پاکستان کی تب پاکستان میں آل موس ٹونٹی تھری پرسنٹ ہندو کمیونٹی مجود تھی آج صرف اور صرف مجود ہے کمیونٹی تھری پرسنٹ ٹو فور پرسنٹ کیا وجہ اس کی انڈیا میں مسجدیں بنتی ہیں ٹھیک ہے یہاں مندر نہیں بن سکتے تو وہ تھوڑا ان سے کیور فیل کرتے لیکن میں نے جو کھوٹا ہے نا ہم لوگوں نے اس کو دو بڑا مطلب یہ جو لوگ تھے ہم لوگوں نے اس کو کھم ڈیکلیئر کر دیا ہم لوگوں نے ان کو مطلب ہمارا آئین کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہیڈ آف سٹیٹ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ایکوائلٹی نہیں پاکستان میں مسلم اور غیر مسلم یا کوئی بھی مذہب سے ریلیٹ کرتے ہیں ایکوائلٹی تو بلکل کی بھی بات آپ نہ کریں ادھر اگر کوئی کرتا بھی میں روٹیز میں سے تو ان کو میرے خیال سے ان کو یہاں سے گیرہ تھنگ کیا جاتا ہے ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انڈیا میں ہندوستان میں بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ان پہ ظلم کیا جاتا ہے پھر آبادی پھر دن با دن بڑھتی جا رہی ہے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا آرڈی جو ایکانومی کے لحاظ سے یوکے کو کراس کر چکے ہیں فیفت لارجیسٹ ایکانومی بن چکے ہیں ابھی وہ اگر فرسٹ نمبر پہ آجاتا ہے پاپولیشن کے حساب سے تو ان کا بھی ان کو فائدہ ہے کیونکہ ان کے پاس جتنی ایکانومی ہے اس کے حساب سے اس کی پاپولیشن بنتی بھی ہے جو پہلے چائنہ نمبر پہ تھا پاپولیشن میں تو چائنہ کے پاس لارجیسٹ ارمی تھی ابھی آنے والے وقتوں میں ان فیوچر میں یہ ہوگا کہ سب سے جو لارجیسٹ ارمی ہوگی وہ انڈیا کی ہوگی ریفنی تو اس سے یہی ہے کہ ایکانومی سٹرونگ ہونے سے پاپولیشن جتنی مرضی سے زیادہ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے یعنی انڈیا کو فائدہ ہی فائدہ ہے انڈیا کو فائدہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی پاپولیشن جتنی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ بلو دا پورٹی لائن جو عوام ہے جو ان کی جنتہ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ترقی نہیں کر رہا اور اچھا ملک نہیں ہے میرے حساب سے دیکھیں یہ پاکستان کے حالات جو ہیں نا یہ تو انڈیا سے بہتر ہو گئی ہیں اللہ نہ کرے کوئی اور مزید بہتر ہو اللہ تعالی پاکستان کو بری نظر سے بچائے لیکن انڈیا کے حالات اوپر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں انڈیا اس وقت دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی بن چکا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں مانتی ہوں کہ عبادی کے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں لیکن نقصانات ان کے لیے ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور جن کی اکانومی سٹیبل نہیں ہے انڈیا کی اکانومی اس وقت بڑی تیزی سے گروہ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے انڈیا کو اپنی بڑھتی ہوئی عبادی کا فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہونے والا نہیں جی آپ کی بات یہ صحیح نہیں ہے میں نے اس کو مانگ وہ کام کو اچھ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں بچے پیدا کرنا بچے پیدا کرنا یہی ان کا کام ہے دن رات بس شراء زینب اور گلاز ہیں یہ ان کے 28 بچے ہیں یعنی اللہ تعالی نے ان کو چار بیویوں میں سے 19 بیٹے اور 9 بیٹیاں عطا کی ہیں اور اسی کی وجہ سے انڈیا کو یہ خطرہ ہے یہ وہ اپنے کنٹرول کر رہے لیکن اس سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا کیونکہ اپنا انڈیا اگر اس چیز کو کنٹرول کر لے تو آئندہ سے وہ ترقی بھی کرے گا اور اچھا ملک بنے گی پاکستان میں ہندو منورٹی اس کی بات کاروں اور انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کی بات کاروں کے کتنی عبادی کتنے پرسنٹ ادھر مجود ہے اگر بات کیجئے 1947 کی تو 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی تب پاکستان میں almost 23% ہندو کمیونٹی مجود تھی آج صرف اور صرف مجود ہے کمیونٹی 3% to 4% کیا وجہ اس کی اس کی دیکھیں میجر وجہ تو یہی ہے ایک تو جب ہماری ہوئی بنگلہ دیش سے پارٹیشن تو بہت ساری ہندو کمیونٹی وہ وہاں موک کر گئی اس کے علاوہ جو دیکھو یار جیسے ہم ایزا مسلم مسلم کمیونٹی کے ساتھ سے فیل کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ اپنے ریچولز وغیرہ یا اپنی ریلیجیس پریکٹیسز پرفارم کر سکتے ہیں وہ ہم انڈیا میں رہا کے یہاں کرسچن کے ساتھ تو نہیں کر سکتے اسی لیے ہندو جو ہیں وہ بھی یہ چیز سوچتے ہوئے کہ ہمیں یہاں مذہبی ازادی میں بھی ویسے انہیں اتنا کوئی مسئلہ نہیں آیا یہاں پہ لیکن ان کو یہ لگا کہ بھائی میں بھی ہمیں مذہبی ازادی یہاں پہ نہیں ہوگی تو وہ مائیگریٹ کرتے گئے تو ایک یہ میجر ریزن بھی ہے اس چیز کی اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں سیاست میں انہیں حکمرانی میں یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ بھائی ان کو مائنورٹیز کو خود کو آ کے پارلیمنٹ میں یا گورنمنٹ سطح میں آ کے وہ خود کو صحیح طرح ریپیزنٹ نہیں کر سکتے یہ میں ایک دفعہ گیا تھا گردوارہ ننکانہ صاحب تو ادھر اب وہ بندہ کلیم کر رہا تھا کہ بھائی جتنی ہمیں یہاں پہ ڈونیشن آتی ہے نا اگر اس کا یہ ٹین پرسنٹ بھی لگائیں نا اس پہ تو یہ آر یہاں پہ لندن بنا ہو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ محکمہ اقاف جو ہے اب ان کے بھی تحفظات ہیں داری بات ہے وہ سکھ ہیں وہ کہتے ہیں محکمہ اقاف جو ہے اب یہ ساری جو گردوارہ کے اردگرد جو ننکانہ صاحب کی ساری زمین ہے نا وہ ساری سکھوں نے خرید گیا جو یہاں سے مائگریٹ کر گئے ہیں وہ بھی گردوارہ کے نام کر گئے ہیں کیونکہ ان کا بہت لگاؤ ہے اس کے ساتھ وہ باہر کے ملک ان کے لیے جیسے ہمارے لیے کب ہے ان کے لیے اسی طرح وہ چیز ہے تو وہ اب وہ جو ساری اردگرد کی زمین ہے وہ ساری وہ گردوارہ کے نام کر گئے ہیں اب اس کا سارا جو وہ زمین اب لیز پہ ہے وہ بھی اگر اس پہ لگے تو آج وہ ننکانہ صاحب کیا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں